جس شخص پر صدق فطر واجب ہے اس پر بقلعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے ایک شخص ہے جس پہ زکاة فرض نہیں لیکن صدق فطر اس پہ واجب ہے زکاة فرض نہیں اس لئے کہ زکاة کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدق فطر کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں تو اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ صحبہ نساب ہے اور عید کے دنوں کے اندر اس کے پاس ہے تو اس شخص پہ صدق فطر واجب ہے لیکن سال اس رقم پہ نہیں گزرنا تو اسی طرح جس شخص پہ صدق فطر واجب ہے اس پر عید زہا کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے ضروری نہیں کہ وہ ایسا مالدار ہے کہ اس نے زکاة بھی ادا کرنی ہے ضروری نہیں ہے لیکن صدق فطر اگر اس پہ واجب ہے تو اس پر قربانی کے دنوں کے اندر قربانی بھی واجب ہے اور یہ وجوب گھر کے ایک فرد پر نہیں ہے اگر بیٹا اس حیثیت کا ہے بالغ ہے بیٹی کے پاس ایک تولہ آدھا تولہ سونا ہے واجب ہے میاں بھی ہے بیوی بھی ہے اببہ بھی ہے امہ بھی ہے تو ان سب کی اگر حیثیت ایسی ہے کہ ان پہ صدق فطر واجب ہے تو سب پر عیدہ عیدہ قربانی بھی واجب ہے گھر سارے گھر کے لیے ایک قربانی کر دینا یہ کافی نہیں اور سبحان اللہ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے خوش حالی دی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ایسی ہے جو ان تین دنوں میں نصیب ہوتی ہے پورے سال میں نصیب نہیں ہوتی اور نیکی بھی ایسی کہ ہر بال پہ نیکی ہے تو وہ کیوں نہ ہو کہ اس موقع پہ یہ نیکی کسرس سے کی جائے تو پھر وہ قربانیاں کسرس سے کرتے ہیں اللہ کی نبی کی طرف سے صحابہ کی طرف سے اولیاء اللہ کی طرف سے اپنے گئے ہوئے ماباپ کی طرف سے اپنی نابال اولاد کی طرف سے اور یہ ساری قربانیاں نفلی ہوتی ہیں کمائی کا موسم ہے ایسی نیکی کا موسم پھر ایک سال کے بعد نصیب ہوتا ہے اللہ نے خوش حالی دے رکھی ہے تو ایسے لوگ قسرس سے قربانی کیا کرتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الزخا کے موقع پہ ایک مرتبہ سو اونٹ زبا کی صلحان کوئی کہے کہ معاشی طور پہ اس کا تو بڑا نفصان ہوتا اتنی رقم جو ہے وہ خیرات کر دیتے کسی کی شابیاں کرا دیتے کسی کا اعجاج کرا دیتے کوئی مسجد بنا دیتے کوئی ہسپتال بنا دیتے حالانکہ اس وقت اقتصادی اور معاشی حالت کیا تھی لیکن اتنی قسرس سے قربانی سبحان اللہ اور یہ کیوں کی جا رہی ہے اللہ راضی کرنے کے لیے اور سچی بات ہے کہ مسلمان کی تو ایمان ہے وہ مولا راضی ہو گیا تو ساری معاشی اور اقتصادی مسائل بھی حس ہو سکتے ہیں اور اگر وہی نراض ہو گیا تو اقتصادی اور معاشی کی جتنے نقشیں ہیں وہ بنے بنائے بھی اجڑ جائے ساری پلاننگ فیل ہو جائے اور اصل مقصود اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت کتنا ہے اس نیکی کی عظمت کتنی ہے جس قدر اس کے عظمت اور اہمیت سے کرے گا اللہ کیا اس پر قبولیت نہیں تو یوں قربانیاں مسلمان اس موقع پہ تسرستے کرتے ہیں تو جس چنس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر پکرائید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے اگر اتنا مال نہ ہو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑی ثواب کی بات ہے میں نے ارزگیا نبال اولاد کی طرف سے بچی کی طرف سے بچی کی طرف سے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے سادت من اولاد کے پاس پشالی ہے ان کی طرف سے بھی کرتا ہے اس آلِ ثواب انہیں ملتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے اور امت سبحان اللہ امت کا یہ فرد اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے کچھ قربانی تو گھر میں کر لیتا ہے اور سبحان اللہ کچھ قربانیاں دور دراز علاقوں میں کرتا ہے اور غریب اور ضرورت مند لوگوں تک اس کی کوشت بھی پہنچ جاتا ہے الحمدللہ ہم تو یہاں کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں قربانیاں کر رہے اور شام کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی برمہ کے مسلمانوں کے لیے بھی الحمدللہ پچھلے تین چار سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ اس سال بھی ہو رہا برمہ کے مسلمانوں کے وہاں جہاں برمی وائیوں کے لیے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ایک ہزار گھر ہم نے بنا ہے ایک ہزار گھر وہاں گھر جو بنتے ہیں وہ لکڑیوں کے بنتے ہیں ایک ہزار گھر بنے تو الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے وہاں ان کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے ترکی اداروں کے واسطوں سے اور شام میں تو الحمدللہ ترکی اداروں کے واسطے سے یہ سلسلہ چلی رہا ہے جہاں بیوائی بھی ہیں اور بیتیم بھی ہیں اور سبحان اللہ اس سے اسلامی اخوت کا جو ایک رشتہ ہے اس رشتے میں ایک خوشبو اور بہار بھی آتی ہے کہ کہاں کا مسلمان اور کہاں کے مسلمانوں کو یاد رکھ رہا رشتہ کیا ہے ایمان اسلام کا تعلق کیا ہے ایمان اسلام کا ہے ان کا آپس میں یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک برعظم کا دوسرے برعظم میں ایک ملک کا دوسرے ملک میں یہ جو خدمت ہو رہی ہے کس بجیات پر ایمان اسلام بھی بنیاد تو یہی تو مسلمانوں کی شام تھی یہی تو خوت اور پیار تھا تو یوں اس انداز سے الحمدللہ مسلمان دور دراز علاقوں میں جہاں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں کچھ اپنے گھر میں نہ کہ وہ شعار بھی زندہ رہے اپنے گھروں کے اندر بھی تانکہ وہ جو قربانی کی ایک شکل ہے وہ بھی زندہ رہے وہ بھی ایک دعوت ہے پیغام ہے وہ بھی ایک دعوت ہے ایک پیغام ہے تو اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ انداز ہو سبحان اللہ یہ شکر ہے یہ وطن عزیز ہے ورنہ دنیا میں تو اب مسلمانوں کے ہاں بھی یہ شعار آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور انہیں اس قربانی کی سعادت اپنے آنکھوں کے سامنے نصیب نہیں ہوتی صفائی کے نام پر بہت نہیں کن کن ناموں سے مسلمانوں کو ان دینی احکامات سے دور کیا جاتا ہے ہم اور گذن ابھی اشتہار دے رہے تھے تو اوزرائے اولاد کے بہت ساری سائلے ہیں انہوں نے اس اشتہاری کو ختم کر دیا کیوں بھائی؟ اس لئے کہ ان کے نظر میں گوشت اور پھر زبہ ہونا اس سے انہیں خوف آتا ان کے نظر میں یہ قربانی ہی صحیح نہیں ہے کفار کے ہاں کہ ایک جنور کو اس انداز سے زبہ کیا جائے ہاں اس انداز میں زبہ کیا جائے اور کتنی نئی قسم کے مخلوق ہے اسے قربانی کا گوشت کھانے بھی نصیب نہیں ہوتا عجیب سی آتی ہے خوشب یعنی قربانی کے دن کے اندر بھی وہ مرغی کھا رہا ہوتا ہے وہ مرغی کھا رہا ہوتا ہے ہمارے بزرد ہیں شیخ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے حضرت حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ان کے ہاں یہ قربانی کا گوشت سبحان اللہ ایک خاص دعوت کے موقع پر رکھا جاتا تھا اور یہ حضرات گوشت کو سکا کے پورا سال استعمال کرتے بلکہ اگر آپ تیس سال پیشے چلے جائیں تو بڑی بوڑیاں گوشت کو سکا لیا کرتی تھی دھاگوں پر بار رکھتی تھی اور پھر اس کو پورا سال کم از کم چند مہینے اس کو استعمال کرتے تھے تو بات شیخ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ گوشت رکھا جاتا اور جب کوئی خاص مہمان آتا تو ان خاص مہمان میں عدمدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے جب وہ تشریف لاتے تو وہ قربانی کا گوشت ان کے ناشتے میں پیش کیا جاتا اور وہ بھی بڑے شوق سے کھاتے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں اس نے قربانی کر دی زبا کر دیا اللہ نے کہا چلو یہ میری طرح سینام ہے گوشت بھی تم کھا سکتے گوشت بھی تمہیں کھا سکتے یہ بڑی برکت والا گوشت ہوتا ہے جیس کے اندر بڑی شفاہ ہوتی ہے اس میں بڑی صحت ہوتی ہے تو یہ عزیب مسلمانوں کے پاس دولت ہے سبحان اللہ نیکی بھی ہے عجر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس گوشت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام بھی ہے گوشت کے شکل میں تو یہ قربانی شائر اسلام میں سے ہے شائر اسلام میں سے ہے تو گھروں کے اندر بھی اس کا احتمام ہو اور جب قصرہ سے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے دائیں بائیں اور دور دراز علاقوں میں اور اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی جو تکلیف اور ازمیش میں ہوتے ہیں ان کی خاطر بھی ان تک قربانی پہنچانا اس سال ترکی ادارے اب اندر لگائیں ترکیوں میں اتنی دینداری نہیں ہے لیکن اللہ کی شان ان کے ہاں قربانی کا بڑا عجیب احتمام ہے یعنی اس طفعہ ایک ترکی ادارہ جو ان کے ہاں ایک مذہبی ادارہ کلاتا ہے دیانت جو پورے ترکی کے جن کے پاس مساجد ہیں پوری ترکی کا نظام ان کے پاس ہے سرکاری ادارہ ہے وہاں کا مذہبی عمور وزیر اس کا سربراہ ہوتا ہے اس لفعہ پاکستان میں ہمارے ساتھ ہاں یعنی ہمارے تعاون سے پاکستان میں مل کر ایک ہزار گائیں کر رہا ہے ایک ہزار گائیں ایک ہزار گائیں یعنی تقریباً سات ہزار قربانیاں وہ پاکستان میں کر رہا ہے اور ساری قربانیاں تقریباً سندھ کے اندر اور ان کے بہاتوں کے اندر ہم نے اس کا اعتمام کیا ہے اسی طرح دوسرا ادارہ ہے ان کا ایک حلال احمر جیسے ہمارا ہے تی آر سی تقریباً وہ بھی چھ سو گائیں ہمارے ساتھ مل کر تو جانا ہم وہاں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم یہاں کے دروت مند مسلمانوں میں قربانی نہ کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس سے ایک بھائی چارگی اور ایک اسلامی رشتہ اس کے اندر استحقام ہو رہا ہوتا ہے یہاں کے مسلمان وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر رہے وہاں کے مسلمان یہاں کے مسلمانوں کی مدد اور نصد کر رہے مسلمانوں کی قربانیاں بھی ہو رہی اور الحمدللہ اس رشتے میں اور اس بھائی چارگی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو قربانی کس شخص پر واجب ہے جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہید کی دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے اگر اتنا مال نہ ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑے ثواب کی بات ہے بڑے ثواب کی بات ہے اللہ حبیل جد عمل کی دعفیق نصیب فرمائے